ایک دن مرہوم اخوند کاشی وضو کر رہے تھے کہ ایک شخص بہت جلدی میں آیا تیزی سے وضو کی اور نماز شروع کر دی مرہوم اخوند کاشی بہت دکت سے تمام عداب اور دعاوں کے ساتھ وضو کرتے تھے قبل اس کے جو مرہوم اخوند وضو ختم کرتے وہ شخص نماز زہر پڑ چکا تھا مرہوم اخوند اس شخص کا سامنا ہوا اخوند نے پوچھا کیا کر رہے تھے اس شخص نے کہا کچھ نہیں مرہوم اخوند تم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے شخص نہیں کچھ بھی نہیں وہ جانتا تھا کہ اگر کہے گا کہ نماز پڑ رہا تھا تو مشکل میں پڑ جائے گا مرہوم اخوند کیا تم نماز نہیں پڑ رہے تھے شخص نہیں مرہوم اخوند میں نے خود دیکھا کہ تم نماز پڑ رہے تھے شخص اکا آپ نے غلط دیکھا ہے مرہوم اخوند پھر تم کیا کر رہے تھے وہ شخص نے کہا بس آیا ہوں خدا سے کہوں کہ میں باغی نہیں ہوں اس جملے نے محروم اخوند تو بہت متاثر کیا بہت عرصے تک جب محروم اخوند سے ان کے حوال کے بارے میں سوال کیا جاتا تو اپنی ایک خاص حالت میں کہتے ہیں میں باغی نہیں ہوں خدایہ ہم خود جانتے ہیں کہ جو عبادت ہم نے کی ہیں وہ تیرے شیانے شان نہیں ہیں ہمارے روزے ہماری نمازیں کسی قابل نہیں ہیں ہمارے لئے بس اتنا کافی ہے کہ ان عبادت کے ذریعے کہہ سکیں کہ خدایہ ہم باغی نہیں ہیں